اور اس نینو ڈی ای پی کا سب سے بیسٹ ریزلٹ یہ دو طرح سے ملے گا اور یہ دونوں ہی بلکل سیف ہیں ہمارے ایٹموسفر کے لیے کاکی بیج ڈی ای پی کو اچھے سے سوک لیں اور اس کے بعد ہمیں بوائی کر دینی ہے کہ سانویروں آج ہم بات کرتے ہیں افکو کے جو نینو ٹیکنولوجی بیس پرڈکٹ ہیں جس میں افکو نینو ڈی ای پی اور افکو نینو یوریا یہ دونوں پرڈکٹ آتے ہیں اور یہ جو افکو نینو ڈی ای پی ہے اس میں آٹھ پرسنٹ تو نائٹروجن ہے اور سولہ پرسنٹ فوسفرس ہے جو کی ڈی ای پی کے جو ایک بیگ ہے اٹھارہ چیلیس جیرو جس میں اٹھارہ پرسنٹ نائٹروجن ہے اور چیلیس پرسنٹ فوسفرس ہے تو اس کے برابر یہ جو نینو ڈی ای پی ہے یہ کام کرے گا مگر یہ جو پانسو ایمل کی نینو ڈی ای پی کی بوٹل ہے یہ ایک ڈی ای پی کا جو پچاس کلو کا بیگ آتا ہے اس کے برابر کیسے کام کرے گا اس کے بارے میں بھی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس نینو ڈی ای پی کا سب سے بیسٹ ریزلٹ یہ دو طرح سے ملے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس سے بی جپچار کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھڑی فصل میں اس کا سپری کرنا ہے تو اس دو طرح سے اپیو کرنے سے ہمیں اس نینو ڈی ای پی کا 101% ریزلٹ ملے گا مگر بی جپچار کیسے کرنا ہے سپری کیسے کرنی ہے دونوں میں اگزیکٹ مادرہ کیا رہے گی اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ یہ جو افکو نینو یوریا ہے یہ پہلے والی جو نینو یوریا آتی ہے اس کا سنشودن کر کے اور اڈوانس منا دیا ہے اور اس کا بھی اگزیکٹ اپیو کیسے کرنا ہے جسے آپ کو اس کے بھی 101% ریزلٹ ملیں گے یہ سب کچھ بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے جانتے ہیں کسانویرو سب سے پہلے بات کرتے ہیں افکو نینو ڈی اپی کا اپیوگ ہمیں کیسے کرنا ہے تو اس کا اپیوگ سب سے پہلے بیج اپچار کیلئے کرنا ہے اس کے لئے آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے پاس 50 کلو بیج ہیں اس کے لئے ہمیں 200 ایمل نینو ڈی اپی لینا ہے اور بیجوں کی اوپر اچھے سے چھڑک کے ہمیں بیجوں میں مکس کر دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر تک سوکنے دینا ہے تاکہ بیج ڈی اپی کو اچھے سے سوک لے اور اس کے بعد ہمیں بوائی کر دینا ہے اس کے لئے سب سے جنوری بات یہ ہے کہ ایک کلو بیج کے لئے ہمیں 5 ایمل نینو ڈی اپی کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جو 200 ایمل نینو ڈی اپی بچی ہوئی ہے اس کا اپیوگ بوائی کے 30 سے 35 دن بعد 100 سے 700 لٹر پانی لے کے ایک اکڑ میں ہمیں اس کا چھڑکاو کر دینا ہے اور 200 ایمل نینو ڈی اپی ایک اکڑ کے لئے کافی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا افکو نینو ڈی اپی کے استعمال کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں افکو نینو ڈی اپی کے اپیوگ کی ٹیکنک پر تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے افکو نینو ڈی اپی کا چھڑکاو کر رہا تھا تو اس کے قریب 20 سے 25 دن بعد ہمیں افکو نینو ڈی اپی کا چھڑکاو کرنا ہے اور اس کی ماطرہ ہمیں لینی ہے یہ دونوں ہی لکڈ فارم میں آتے ہیں اور یہ دونوں ہی بلکل سیف ہیں ہمارے ایٹماؤسفر کے لئے اور ان دونوں کو اسی طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے تب جا کے ہمیں اس کے 101% ریزنٹ ملیں گے تو کسی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں افکو نینو ڈی اپی اور افکو نینو ڈی اپی کا اپیوگ کرنا ہے باقی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو دنیا واد باقی اگر آپ کے پوچھ سکتے ہو